دوستو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں روحی شرمہ کی تھاکڑ شروعات کے بعد ویرات کوہلی اور بنت نے تہلکہ ہی مچا کر رکھ دیا اور خاص طور پر کوہلی نے تروڑ کے سلحہ کے بعد کس طریقے سے ویس انڈیز کی ڈیم کے ہر ایک گیندباس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے اور بھارتی ڈیم کے لئے توفانی بلے بازی کری یہ سب آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی، رشب پنت اور روحی شرمہ میں کون ایک بہتر کھڑاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ایڈن گارڈنس کے میدان سے شروع ہو چکا ہے آپ کا بتا دے کہ اس بار ٹاؤز جیتا ویس انڈیز کپتان کارن پولارڈ نے ٹاؤز جیتا اور چالاکی سے پہلے گیندبازی چنلی کھر دوستو ٹاؤز میں تو کیول لکھ گیم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد شروعات زیادہ اچھی نہیں رہی تھی آپ کا بتا دے کہ روحی تھی اشان کشن کے ساتھ میدان میں اترے اور دوسرا ہی آور میں اشان کشن دو رن پر آؤٹ ہو گئے پرنت روحی شرمہ اور ویرات کوہلی تو جیسے کی مانو ویس انڈیز کی ٹیم کے گیندبازوں کی کلاس لگانے کے مقصد سے میدان پر اترے تھے دوستو روحی شرمہ نے لگاتار چوکے اور چھکے جڑنے شروع کی اور ویرات کوہلی کا تو کیا ہی کہنا چھے چوکے جڑ کر کیسے وہ اپنی پچاسا کے پاس پہنچ گئے پلک چھپکتے ہی کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی حالکہ اس بیچ روحی شرمہ نے شیفرڈ کو چھکا بھی لگایا پرنتو بھارتی کرگٹیم کے کپتان روحی شرمہ اس بار بڑی پاری نہیں کھیل پائے انیس رن پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن روحی شرمہ کی اس کمی کو پورا کیا میدان میں ویرات کوہلی کی دھاکڑ پاری نے دوستو بیک ٹو بیک چوکے لگا کر ویرات کوہلی اپنے پچاسا تک پہنچے اور آخر کار ایک لمبے عرصے کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں توفانی پاری سے اپنا عرد شتک پورا کر ریا آپ کا بتا دے کہ ساتھ چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے لگ بگ چالیس سے اکتالیس گیندوں کے اندر ویرات کوہلی نے پاون رن بنا دیئے تھے اب وہ بھی آؤٹ ہو چکے تھے روستن چیز کی گیند پر اچانک سے ویرات کوہلی کو سمجھی نہیں آیا اور گیند وکٹس میں جا لگی پرمتو ویرات کوہلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب میدان میں پنت اور وینکٹے شہیر جیسے توفانی یوہ موجود تھے اور پنت نے پھر وہی کیا جس بات کیا پیکشا اس کھلاڑی سے کی جاتی ہے دوستو پریشر فیل کرنا تو چھوڑیے ان دونوں کھلاڑیوں نے تو چوکوں کی جھڑی لگا دی چودوے اوور کی چوتھی گیند پر ویرات کوہلی آؤٹ ہوئے اور اگلی گیند پر میدان پر آتے ہی وینکٹے شہیر نے روستن جیس کو چوکہ چڑھ کر کوہلی کا بدلہ تو پورا کر لیا اس کے بعد اس سے اگلے اوور میں جب رشہ پنت کے سامنے پولارڈ آئے تو بیک ٹو بیک پنت نے لگا تار تین چوکے جڑے اور اس سے اگلے اوور میں کوٹن کو وینکٹے شہیر نے اپنا شکار بنا کر انہیں تین چوکے جڑ دیئے اس میں دو اوور سے ہی بھارتی کرکٹیم کو پچیس سے تیس رن مل گئے نتیجہ یہ رہا کہ رشہ پنت لگ بگ دو سو کے سٹرائک ریٹ سے سولہ گیندوں میں ہی بتیس رن پر پہنچ گئے اور ایک سو ستر کے سٹرائک ریٹ سے وینکٹے شہیر دس گیندوں میں سترہ رن پر اور جو بھارتی کرکٹیم ڈیڑھ سو تک مشکل تک پہنچ پا تھی وہ اب سترویں اوور تک ہی ڈیڑھ سو کے پار جا چکی تھی اور واقعی میں تاریف کرنی ہوگی ہمیں رشہ پنت وینکٹے شہیر اور ویرات کوہلی کی بھلے بازی کی جن کی بدولت بھارتی کرکٹیم کا سکور ایک سو ستر کے آس پاس بھی جا سکا اتنا ہی نہیں دوستوں آپ کو بتا دے اٹھارا گیندوں میں لگ بگ 35 رن تو لگا ہی دیئے تھے لیکن مزہ آیا پنت کی پاری کو دیکھنے میں جنہوں نے 28 گیندوں میں 52 رن لگائے اور ان کی ہر کسی نے سرحنا بھی کری لیکن آپ پنت کی بیٹنگ کو تسمیں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد